بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلمنڈ ملک جو کہ ہمارے لئے ریپلیسمنٹ ثابت ہو سکتا ہے نیچرل ملک کا جب ہمیں ضرورت ہو تب تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنے گا تو سب سے پہلے ہم باؤل کے اندر پانی لے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں یہ میں نے سوا کا بادام لے لیے ہیں یہ اس کے اندر میں بھگو دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان باداموں کو میں اوور نائٹ بھیگنے کے لیے چھوڑ دوں گا اوور نائٹ باداموں کو بھگو کو رکھنے کے بعد اب ہم اس کو نتھار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر اس کو رنز بھی کر لیں گے اور اب ہم اس کو چلیں گے آلمنڈ ملک بنانے کی لرف تو دوستو یہاں پر یہ لے لیا ہے میں نے بلینڈر اور اس بلینڈر کے اندر جو ہم نے اپنے بادام جو ہے جو نتھار لیے ہیں وہ اس میں شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ سوا کپ بادام ہے اور اس سوا کپ کی مناظبت سے میں اس کے در پانچ کپ پانی شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر یہ میں نے دو عدد خجورے لے لی ہیں اس کی گھٹلیاں میں نے نکال لی ہیں یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گا اس کی وجہ سے ایک اچھی سی اس کے اندر مٹھاس آ جائے گی اور ہم کوئی آرٹیفیشل چینی وغیرہ شامل کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور نمک جو ہے وہ میں اس کے اندر ایک پنچ نمک ڈالوں گا اور یہ نمک آپشنل ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمک ڈالنے سے تھوڑا سا اس کا ذائقہ جو ہے وہ زیادہ اُبھر کے آ جاتا ہے تو میں ایک پنچ اس کے اندر نمک شامل کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالی اسے اپنے سائے میں جگہ دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو محلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے اور اب میں اس بلینڈر کی ایلٹ لگا دوں گا تو اب کر لیتے ہیں اس کو بلینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اچھی طریقے سے بلینڈ ہونے دیں گے اور ڈیڑھ منٹ تک اس کو بلینڈ کر لینے کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے تو دوستو اب یہاں پر یہ میں نے ایک باول لے لیا ہے اس کے اوپر یہ میں اس ٹرینر پلیس کر رہا ہوں اور یہ میں نے ململ کا کپڑا یہاں لے لیا ہے اور اس ململ کے کپڑے کو میں اس کے اندر یوں کر کے لگا دوں گا اور جو ہم نے اپنا آمیزہ تیار کیا ہے اس کو ہم اس کے اندر پورن کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب میں اس کو ایک سپیچول کے مجلس سے ہلکا ہلاتا رہوں گا تاکہ یہ سٹرین ہوتا جائے اور نیچے جاتا جائے اس کو اچھی طریقے سکویز کریں گے تاکہ اس کے اندر جتنا بھی مواشر ہے جو بھی پانی ہے وہ نیچے چل جائے یہ جو ہم نے یہاں پر یہ آلمنڈ ملک بنایا ہے یہ بیس کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے بہت سری چیزوں میں جہاں جہاں پر بھی ہم عام دودھ استعمال کرتے ہیں وہاں پر ہم یہ آلمنڈ ملک استعمال کر سکتے ہیں تو جو لوگ ڈیری پروڈکٹ سے جن کو کوئی پرہیز ہے یا کوئی معاملہ ہے ان کا تو وہ اس آلمنڈ ملک کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے آسکریمز بنانا سمودیز بنانا یا اور اس قسم کی کوئی چیزیں بنانا کہیں میدے وغیرہ کی کوئی پروڈکٹ اگر بنا رہے ہیں جس میں دودھ شامل کرتے ہیں تو اس کی جگہ پر بھی یہ آلمنڈ ملک سامل کیا جا سکتا ہے اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کا موسٹلی جو اس کا وارٹر ہے وہ سٹرین کر دیا ہے اور اب اس کو میں چاروں طرف سے ایسے لفٹ کروں گا کپڑے کو اور باقی جو معاشر ہے اس کو اس طرح سے پریس کر کے اس میں سے نکال لوں گا تاکہ ہم کو میکسیمم کونٹیٹی آف آلمنڈ ملک مل جائے اور یہ جو اس کا آمیزہ بچ رہا ہے اس کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے اس سے بھی ہم کچھ بنائیں گے انشاءاللہ اور یہ دیکھئے یہ ہمارا آلمنڈ ملک تیار ہے اب اس کو ہم شفٹ کرتے ہیں کسی جگہ وغیرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہ رہا ہمارا آلمنڈ ملک جو کہ ایک اچھی ریپلیسمنٹ ہے نیچرل ملک کے لیے اس وقت جب آپ کو کوئی پرابلم ہو نیچرل ملک کے استعمال میں یا اگر آپ کو کوئی الرجی ہو یا آپ کو نیچرل ملک کوئی نقصان دیتا ہو کوئی ڈاکٹر کی طرف سے مناؤ تو آپ آلمنڈ ملک کو نیچرل ملک کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کے اندر کوئی فلیور ایڈ کرنا چاہے تو اس کے اندر فلیور ایڈ کر کے اس کو فلیور فول بھی بنایا جا سکتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو اس وقت اجازت دیجئے ماجد دلال ریسیپ ٹرائر کو انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید ریسیپیز کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ